اسلام علیکم مائیوٹی فیملی کیسے آپ امیدہ ٹھیک ہوں گے خوش رہے آباد رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے جی تو ویورز آج آپ کے لئے لے کیا ہیں کنڈینس ملک امیدہ آپ کو پسند آئے گی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ پین میں ہم نے سب سے پہلے دو کپ فل فیٹ ملک لیا ہے تو اس کو ہم نے بوائل کیا ہوئے تو اس کو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور ایک کپ میں نے یہاں پہ لیا ہے چینی چینی میں نے دانے در لیا ہے کیونکہ وہ پکا کے تو ظاہری بات ہے میلٹ ہو جائے گی تو اسی لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب آپ نے چولہ نارمل رکھنا ہے اور اس کو ہم نے پکانا شروع کر دینا ہے اگر آپ اس کا فلیم زیادہ تیز رکھیں گے نا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو صرف اس کی احتیاط کرنی پڑے گی کہ آپ کا یہ دودھ ہے نا بوائل ہو کے باہر نہ نکل جائے نا ادرواز اور کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لو فلیم پہ بھی پکا سکتے ہیں اور ہائی فلیم پہ بھی آپ اس کو پکا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ میڈیم ٹو لو رکھا ہوئے تو اس کو میں نے پکا لیا ہے تو یہ اس کو ہم نے کوئی اس میں محنت کا کام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم نے کوئی چیز جب میٹھا وغیرہ بنانا ہوتا ہے نا تو اکثر ہمیں ہوتا ہے کنڈینس ملک کی ضرورت پڑتی ہے تو ہوتا ہے کہ مارکٹ بھاگیں کنڈینس ملک لانا یہ وہ تو اب آپ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گھر پہ فورم سے کنڈینس ملک بنائیں چینی دودھ ہر گھر میں پڑا ہوتا ہے اور فورم سے بنا کے آپ اپنی ریسپی بنا سکتے ہیں اور بہت جلدی اور جھٹ پڑ بننے والی یہ ریسپی ہے تو ہم نے یہاں پہ بناتے ہوئے نا دودھ کو اس میں ہم نے چمچ مسلسل چلانا ہے ہیوی باٹم ہم نے یہاں پہ پہن لینا ہے تاکہ اس میں دودھ نیچے لگینا نا تو اس کو ہم مسلسل جب چلاتے جائیں گے سائیڈوں پہ جو جو جمتا جائے گا اس کو ہم نے ساتھ ساتھ اس میں چمچ چلانا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستو رشتہ داروں میں شیئر کرنا تو بہت ہی ضروری ہے لازمی شیئر کیا کیجئے تو اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیز اچھا سا کوئی کمنٹ بھی کیجئے گا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ دودھ ہمارا پک رہا ہے اور اس کو پکتے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے دادا ٹائم نہیں اس کو لگتا مشکل سے دس منٹ کے قریب اس کو لگتے ہیں پکتے ہوئے تو اس سے آپ کا یہ پکے تیار ہوتا ہے بات وہی ہے کہ فلیم پہ آ جاتے ہیں آپ ہائی فلیم پہ رکھیں گے تو آپ کا جلدی پک جائے گا لو پہ رکھیں گے تو کم پک جلد ٹائم لگے گا نا اس کو تو یہاں پہ چمچہ آپ نے اس میں مسلسل چلانا ہے آپ نے اس میں ہاتھ نہیں رکنا نا کیونکہ اگر آپ چمچنے چلائیں گے نا تو دودھ آپ کا پھر چپک بھی سکتے ہیں نا نیچے سے تلے میں نیچے پیندے میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں پہ اب یہ ہمارا پاک رہا ہے اور اس میں بوائل بھی ساتھ آ رہے ہیں تو ہم نے اسی طرح اس کو مسلسل پکاتے رہنا ہے اور آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کا بہت زبردست کنڈینس ملک بن کے تیار ہوتے ہیں جب یہ بنے گا آپ کو میں اس کی فائنل لک دکھاؤں گی بہت اچھا یہ ہمارا کنڈینس ملک بنتا ہے اس کو آپ مٹھائیوں میں کسی بھی میٹے میں ہر چیز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں نا آئس کریم بنائیں کچھ بھی بنائیں تو اس میں آپ کا یہ مسٹ یوز ہوتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی تھکنیس جو ہے نا یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو بس ہم نے اس کو اسی طرح تھوڑا سا اور گاڑا کرنے ہیں اور اس میں لمز وغیرہ ہمارے بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے اسی لئے ہم نے سپیکشلہ کو مسلسل چلانا ہے کہ اس میں لمز وغیرہ کوئی گھٹلیاں وغیرہ اس طرح کی چیز اس میں نا بلکل بھی نہ بنیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کافیت تک ہمارا گاڑا ہو گیا ہے تو بس تھوڑا سا ہم اس کو اور گاڑا کریں گے اور یہ ہو گیا ہمارا تیار جی تو آپ اس کو چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ہمارا یہ بن کے تیار ہوئے اور صرف دس منٹ میں سات منٹ میں بھی آپ تیار کر سکتے ہیں دس منٹ میں بھی ہو جاتے ہیں بات وہی ہے کہ فلیم کے اوپر آپ کا آ جاتے ہیں تو میں آپ کو اس کو چیک کرواتی ہوں چمچ کے ساتھ اس کو پہلے ہم نے ڈال لیا سارا باول میں تو اب اس کو ہم چمچ کے ساتھ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ کتنا کریمی اور کتنا زبردست اور اس کی تک نیت آپ چیک کریں ماشاءاللہ کتنی اچھی بن کے تیار ہوئے اور کوئی اس میں لنگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کا دسترخان اس کے حلال سے بھرا رکھے اور صحت تندرستی اور زندگی کے ساتھ اپنی حد نمت کھانی نصیب فرمائے اسی کے ساتھ ملتے ہیں پھر اللہ حافظ